ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو اب ہم کچھ بات کریں گے الیکشنز کے حوالے سے سیاسی مہازرائی میں الیکشن کمیشن کا کردار انتہائی اہم ہو گیا ہے سابق وزیراعظم عمران خان صاحب حکومت پر فوری الیکشن کرانے کا دباؤ بڑھانے کی کوشش تو کر رہے ہیں اور الیکشن کب ہوں گے یہ تو حکومت کو ہی بتانا ہے لیکن الیکشن کمیشن کی تیاریاں حتی مرحلے میں داخل ہو رہی ہیں اور قومی اور صبائی نشستوں کی جو حلقہ بندیاں ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں قبائلی اضلاح کی بات کی جائے تو اضلاح کی نشستوں کو خیبر پختونخواہ میں ضم کر دیا گیا ہے جس کے بعد قومی اسمبلی کی جو جنرل نشستیں ہیں وہ دو سو بہتر سے کم ہو کر دو سو چھا سٹھ ہو گئی ہیں پنجاب کی ایک سو اٹالیس سے کم ہو کر ایک سو اکتالیس جبکہ بلوچستان خیبر پختونخواہ اور اسلام آباد کی جو قومی اسمبلی ہے اس کی جنرل نشستوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا بلکل جی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ووٹر لسٹیں ہیں اور انتخابی فہرستیں ہیں ان کو بھی اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے ملک بھر کے جو ڈسپلی سینٹرز ہیں اس پر ووٹر لسٹس کو آویزہ کر دیا گیا ہے اعتراضات اور شکایات جمع کرانے کے سلسلہ بھی جاری ہے لیکن افسوسناک عمل اس پر یہ کہ تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر پر مسلسل الزامات لگائے جارہے ہیں کل بھی انہوں نے کچھ الزامات لگائیں ان کو نون لیگ ایجنٹ قرار دیا جا رہا ہے یہ بھی الزام ہے کہ جی الیکشن کمیشن نون لیگ کے ساتھ گٹ جوڑ سے ووٹر لسٹوں میں ہیر پھیر کر رہا ہے لوگوں کے ووٹ خود ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں ایک دو صافیوں نے بھی یہ لکھا ہے جو ہمارے فیملی کے ووٹس کو پھیلا دیا گیا ایسی خبریں آ رہی ہیں جو اویسلی پرو پی ٹی آئی صافی ہیں اس پر سپریم کورٹ نے نوٹس لینے کا سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ سعید گل صاحب موجود کے الیکشن کمیشنر پنجاب ہیں ہم نے سوچا کہ ایک پکچر ذرا جان لے ان سے کہ کیا ان الزامات میں کتنی صداقت ہے اور عوام کے لیے کیا آسانی ہے جو الیکشن کمیشن لے کے آ رہا ہے انتخابات دو ہزار بائیس یا دو ہزار تیس جب بھی ہوگئے ہیں بیسکلی اووئرنس کے لیے کیا چیزیں اس میں درکا ہے تو ہم گل صاحب سے بات کر لیتے ہیں ویلکم بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں صبح خیر آپ کو سب سے پہلے تو یہ کنفیوزن ذرا دور کریں یہ جو ووٹر لسٹ کے حوالے سے ہے پھیلائی جا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے تائیں ووٹس کو پھیلا دیتا ہے علاقے تبدیل کیے جا رہے ہیں اور ایسا تناسب بنایا جا رہا ہے جسے ایک پارٹی کو فائدہ ہو اس کا تو اس تاثر کی کیسے آپ نفی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں توڑا صاحب کو بیک گراؤن بتا دوں اس سلسلے کا دو آزار اٹارہ سے پہلے ووٹر کی مرضی تھی کہ وہ جہاں بھی چاہتا تھا وہ اپنا ووٹ کا اندراج کر سکتا تھا لیکن جب الیکشن ایک دو آزار اٹارہ آیا تو اس میں ووٹر پر پابندی لگا دی گئی کہ وہ اپنے ووٹ کا اندراج یا تو شناختی کارڈ کے مطابق پرمننٹ ایڈریس پہ کر سکتا ہے تو اس کے مطابق جب اکتیس دو آزار اٹارہ کے الیکشن کو تو مطلب تحفظ دیا گیا تھا کہ وہ جس طرح کی ووٹر لسٹیں ہیں اسی پہ الیکشن ہوں گے اس کے بعد اکتیس دسمبر دو آزار اٹارہ تک اس کے بعد یہ ووٹ آٹومیٹیکلی یا تو پرمننٹ ایڈریس پہ جائیں گے یا ٹیمپری ایڈریس پہ جائیں گے تو یہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا لاؤ کے مطابق ابھی ریسیٹلی لاؤس اکٹوبر میں ہم نے کیمپین شروع کی اور ڈو ٹو ڈور ویریفیکیشن جب ہم نے شروع کی تو وہ سیون نومبر سے شروع کی اس میں ہمارے جو تصدیق کنندگان ہیں وہ ڈو ٹو ڈور گئے اور جو ووٹر تھے وہ ان کو ویریفائی کیا نو کروڑ سے اوپر ڈو ٹو ڈور ویریفیکیشن ہوئی یا اس کے مستقل پتہ پہ یا ٹیمپری پتہ پہ بارہ کروڑ میں سے اس کے بعد یہ لسٹیں گئی ڈیٹا بیس میں اور ڈیٹا بیس کے بعد جب چپ کے آگئی تو یہ ابھی ابتدائی لسٹ ہے چیک ہے یہ میں نہیں کہا تھا کہ یہ حتمی لسٹ ہے یہ بس فائنل ہے نہیں یہ ہم نے اب اعضاء کر دی ہیں مختلف ڈسپلی سینٹرز پہ اور اس میں ہمارے ووٹرز کی کتنی تعداد ہے ریجسٹرڈ ووٹرز کی اس میں بارہ کروڑ چار لاکھ چیاسی ہزار کی تعداد ہے پاکستان کے اور جبکہ پنجاب اور یہ حتمی لسٹ آپ کہہ رہے نہیں ہے نہیں یہ حتمی لسٹ بلکل بھی نہیں ہے ووٹر کو یہ آپشن دیا گیا کہ وہ 8300 پہ اس کو چیک کر لیں یا ہمارے جو قریبی ڈسپلی سینٹر ہے اس پہ جا کے چیک کر لیں اور اگر ان کے قواہف میں کوئی غلطی ہے ان کا ووٹ ادھر ادھر ہے تو وہ ڈسپلی سینٹر پہ جا کے اپنا فارم وہاں پہ فیل کریں ڈسپلی سینٹرز کے حوالے سے یہ بتا دیں کہ کہاں کہاں آپ لوگوں نے الیسٹ آویزہ کیا داکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ وہاں پہ جائیں اگر ڈیٹا میں ان کے کوئی تبدیلی کربانی ہے اس کا ایک پروسیجر بھی لوگوں کو پتا ہو اور یہ جو جالی ووٹ والا معاملہ ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے جو آپ لوگوں کا میکنیزم ہے اس کو بھی بتا رہا جی اس میں یہ ہے کہ جو ڈسپلی سینٹرز ہیں وہ ہم نے پرومننٹ پلیسز پہ بنائے اور سکولوں میں بنائے علاقے کے سکولوں میں ایک سکول میں تقریباً آٹھ سے دس بلاک ہوتے ہیں علاقے کے سراؤنڈنگ ایریا کے کہ وہ ایزیلی ایکسیسیبل ہو یہاں پہ کوئی بھی شخص جا کے وہاں پہ جو ڈسپلی سینٹر انچارج ہوتا ہے اس کے پاس فارم پندرہ ہے اگر اس نے اپنے ووٹ کو کہیں اور سے منتقل کرانا ہو اپنے علاقے میں وہ فارم پندرہ فل کرے گا یا نئے ووٹ کا اندراج کرانا ہو اس کا مطلب اب تو اٹومیٹکلی آ بھی جاتا ہے لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا ووٹ نہیں ہے اور میں اندراج کرانا چاہتا ہوں سینائیسی بننے کے ساتھ اٹومیٹکلی ووٹ اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے وہ اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے ہمارے نادرہ کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ ہمیں ووٹر لسٹ دیتا ہے جہاں تک جالی ووٹ کی بات ہے تو جالی ووٹ وہ قصہ پارینہ بن چکا ہے کیونکہ جب بندے کے پاس شناختی کارڈ ہوگا تو اس کا ووٹ بنے گا اور پاکستان میں ایک ہی ووٹ بنے گا پورے پاکستان میں ڈیٹا بیس یہی کہتا ہے ڈیٹا بیس میں یہ ہے کہ ووٹ اگر شناختی کارڈ پر ایک ہی ووٹ بنے گا دو ووٹ ایک شناختی کارڈ سے جو آپ نے پہلا نکتہ الیکشن کے میں سے سب بتایا اس کے حوالے سنورس اور کلیئر کریں کہ اگر دو ایڈریسز آئی ڈی کارڈ پر لکھے میں ہیں تو ان دو سٹیشنز کی اوپر جا کے ہی ووٹ پول کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کسی تیسری ڈیسٹینیشن پر میرا ووٹ ہو بھی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک میں خود جا کے اپ ڈیٹ نہ کرواؤں ایسا ہے بلکل دیکھیں جب یہ دو ایڈریس ہوں گے تو آپ کا ووٹ وہی پہ ریجسٹر ہوگا جب ریجسٹر ہوگا تو آپ نے اسی علاقے میں پول کرنا ہے یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کہاں پہ ریجسٹر کرانا ہے اپنے پرمننٹ ایڈریس پہ کرانا ہے اور وہ میں کیسے کروں گا وہ میں جا کے ڈسپلی سینٹر پہ جا کے کروں گا اگر ڈسپلی سینٹر نہیں ہے تو الیکشن کمیشن کے آفیس آکے ہم بھی فارم لے سکتے ہیں مطلب یہ بلکل کلا ہے اور ڈسپلی سینٹر کے بعد بھی اگر اس کا پیریڈ ختم ہو جائے تو الیکشن کمیشن کر سکتا ہے اس کی تاریخ کب تک ہے ویسے تو بھی لیسن کی ڈیٹ نہیں ہے کب تک ووٹس آپ اپنی منتصند جوانتے کر سکتے ہیں انیس جون ہے انیس جون تک جتنے بھی جن کے قواہف غلط ہے یا جو اپنے ووٹ کو ٹرانسفر کرانا چاہتے ہیں تو وہ انیس جون تک آکے ہمارے ڈسپلی سینٹر پہ آکے فارم جمع کر آ دیں ایک اور اس میں بڑا اہم نکتہ ہے وہ یہ کہ ہر چیز چونکہ ہم آن لائن جا رہے ہیں ٹکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے نادرہ کا آپ نے ذکر کیا سٹیٹ آف دی آرٹ ان کی سسٹمز ہیں اور بڑے اچھے سسٹمز ہیں تو الیکشن کمیشن اس کو کیوں صرف آن لائن نہیں کر دیتا کہ اگر میں نے ووٹ کا انتراج کرنا ہے تو مجھے ان کے ڈسپلی سینٹر پہ یا واک ان آفیس میں نہ جانا پڑے اور میں گھر پہ بیٹھ کے اس کو کر سکوں آن لائن کر سکوں دیکھیں آن لائن سسٹم ہمارا تو ایک آٹومیٹک ریجسٹریشن کا سسٹم ہے جو نادرہ ہمیں ڈیٹا دیتا ہے اور ہم اس کو اپنے ڈیٹا میں انکارپوریٹ کر دیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آن لائن سسٹم میں پتہ نہیں چلے گا کہ کون کس کا ووٹ ٹرانسفر کر رہا ہے اس وجہ سے لاو میں یہ منڈیٹری ہے کہ وہ بندہ آئے یا اس کا فیملی میمبر آئے امیجر جو فیملی میمبر ہو اور وہ تصدیق کرے وہاں پہ انگوٹہ لگائے وہاں پہ کہ ہاں اس کا ووٹ ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں یا ہم ووٹ چینج کر رہے ہیں مطلب اندراج کر رہے ہیں تو یہ جو اس وقت مختلف سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں پولٹیکلی کہ یہ اس طریقے سے دھاندلی ہو سکتی ہے اور وہ ووٹر لسٹوں کے حوالے سے ہر سیاسی جماعت یہ الزام لگاتی ہے کہ ہلکا تبدیل کر دیا گیا ووٹوں کا تناسب تبدیل کر دیا گیا اس تاثر کی نفی کرنے کے لیے کون سے اہم اختامات ہیں جو آپ نے کیا ہم جو یہ کمپین چلا رہے ہیں یہ کمپین اسی کا حصہ ہے ہم لوگوں کو بار بار یہی کہہ رہے ہیں ہم مساجد میں اعلانات کر رہے ہیں ہم سیول سوسائیٹی کو انگیج کر رہے ہیں ہم پولٹیکل پورٹیز کو انگیج کر رہے ہیں کہ جائیں اپنے ووٹ کو دیکھیں عوام جائیں وہاں پہ جو ڈسپلی سینٹر بنی ہوئے ہیں وہاں پہ 8300 ہمارا ایس ایم ایس سروس ہے گھر پہ بیٹھ کے اپنا ووٹ چیک کر سکتے ہیں 8300 8300 جی ان کو پتا چل جائے گا کہ اس کا ووٹ کہا ہے اگر اس نے تبدیل کرنا ہے تو ڈسپلی سینٹر پہ جائے اور جا مجھے اپنا نزدیکی ڈسپلی سینٹر بھی کسی طریقے سے پتا لگ سکتا ہے الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ ہے اگر نہیں ہے تو ہمارے آفیس فون کر کے پوچھا جا سکتا ہے فون کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں خواتین کے حوالے سے ان کے ووٹ کی ریجسٹریشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں ہمارے خواتین کے لیے ہم نے ایک خاص کیمپین چلائی ہوئی ہے خاص کر وہ خواتین جن کے شناختی کار نہیں بنے ہوتے ہیں تو الیکشن کمیشن نے 29 ازلام میں سیول سوسائٹی کے ساتھ مل کر اور نادرہ کے ساتھ مل کر ایک کیمپین بنائی ہوئی ہے اور وہ خواتین جو کہ ڈپرائیوٹ سوسائٹی کے سیگمنٹ سے تعلق رکھتی ہے تو ان کے لیے ہم خدکار بنا رہے ہیں ہم ایم آر وی بھیج رہے ہیں وہاں پہ اور ان کے شناختی کار ہم بنوا رہے ہیں تو یہ کیا کوئی موبائل یونٹس ہے جو کس حوالے سے کام کر رہے ہیں جی ہمارے جو گراس رو روٹ نیول پہ ہمارے انجی اوز ہیں وہ سیول سوسائٹی ارگنیزیشن ہیں وہ علاقوں کا سروے کرتے ہیں اور گروہ سے پوچھتے ہیں کہ جن فیملیز کے یا تو مختلف اس کی وجوہات ہو سکتی ہے یا تو کنزرویٹیونیس ہیں آخری سوال میرا مختلف ہے ٹرن آؤٹ کو بہتر کرنے کے لیے جو آلٹی میٹ کسی بھی الیکشن کمیشن کا گول ہونا چاہیے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس عمل کے اندر حصہ لیں اور وہی عوام کے احتمال کا اظہار ہے اینی ٹنگ جو آپ کہنا چاہتے ہیں عوام سے اس پروسس کو کیونکہ بھی شروع ہو چکا ہے تو عوام کی دلچسپی لینا بہت ضروری ہے اور وہ عوام سے میں یہی گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اپنے ووٹ کا صحیح جگہ پر اندراج کر آئے اور اپنے ووٹ کے حق کو استعمال کریں کیونکہ یہ پاکستان کے لیے اور اسی میں آپ کی بہتری ہے ہماری بہتری ہے ہمارے کل کا انحصار آج کے ووٹ کے صحیح اندراج اور کے صحیح استعمال پر آئے اسی ووٹ کے ذریعے ہم پاکستان کے پالیسی سازی میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں بہت شکریہ انشاءاللہ پھر دسکشن ہوتی رہے گی بڑا اچھا ایک انفرمیٹیف سیشن ہے کیونکہ پہلے ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے ووٹ سے کیا ہوتا ہے پھر الحمدللہ پچھلے کچھ عرصے میں لوگوں کو یہ پتہ لگیا کہ جو ہوتا ہے وہ ووٹ سے ہی ہوتا ہے تو اس ویری امپورٹن ہم نے الیکشن کمیشن کا رول بڑا امپورٹ ہے اور اس حوالے سے جو بھی اویرنس ہم آپ کو دے سکتے ہیں اور کرٹیکل کوئسٹنز بھی جو ہم کر سکتے ہیں ہم دیکھئے اور کوشش امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا آپ ووٹ کا استعمال کریں اس کو بہتر انداز میں کریں بریک لیں گے بریک کے بعد